اسلام علیکم دوستو ٹیپس آف وائری میں خوش آمدید آج میں آپ کو لکٹیکل سسٹم کے تمام بڑے سسٹم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں صرف سسٹم کی انٹروڈکشن بتاؤں گا اس کے بعد اگلی آنے والی ویڈیو میں ان کی ساری ڈیٹیل بتاؤں گا جیسا کہ نمبر ایک پر ہمارے پاس لائٹنگ سسٹم ہے اس کا انٹروڈکشن میں یہاں پر کرواؤں گا اور اگلی ویڈیو میں جو کہ فل ویڈیو لائٹنگ سسٹم کے بارے میں ہوگی وہ اگلی ویڈیو میں میں بتا دوں گا لائٹنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم جس میں ایک بلڈنگ کی تمام لائٹنگ کنٹرول ہوتی ہے خواہ وہ کسی لیفٹ کی ہو وہ کسی روم کی ہو یا کسی کوریڈور کی اور نیچے ڈی بی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے آئیے چلتے ہیں ہم اگلے سرکٹ پہ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ڈالی سسٹم دیجیٹل اریٹمیٹک لوجک سرکٹ یہ سرکٹ لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہے اس میں لائٹ کی پاور کیبل کے ساتھ ایک لو وولٹر کیبل بھی ڈالی جاتی ہے جو لسی پی پینل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور یہ اس کو ٹائمر کے طور پر چلایا جاتا ہے یعنی کہ ہم نے کسی لائٹ کو صبح پائم بے سے شام پائم بے تک آن رکھنا ہے تو اس کے اندر ٹائمر ہم فکس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسی وقت ہی آن ہوگی اس کے علاوہ سرکٹ میں کرنٹ ہوگا لیکن وہ لائٹ نہیں آن ہوگی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جبکہ تیسا برس سسٹم ہے فائر الارم سسٹم یہ آگ لگنے کی صورت میں چلتا ہے اور لوگوں کو کسی بھی قسم کے خطرے لیے آگاہ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سسٹم آن ہو جاتا ہے جس میں پورے بلڈنگ میں ساؤنڈ پھیل جاتا ہے کہ فوری طور پر اس بلڈنگ کو خالی کر دو یہ کمپیوٹر آئیز آواز ہوتی ہے جبکہ فائل الارم سسٹم میں ایک سموگ ڈیٹیکٹر یہ سب کام کر لیتا ہے چوتھے نمبر پر بڑا سسٹم ہے وائے سالارم سسٹم یعنی وہ سسٹم جو فائل ہونے کے سورم میں آواز مہیا کرتا ہے اور لوگوں کو الارم سسٹم ہو کر وہاں سے بھاگ جانے کے لیے مدو کرتا ہے اس کے لیے بلڈنگ میں سپیکر لگائے جاتے ہیں جہاں سے ہر جگہ آواز پہنچتی ہے اور ایٹومیٹک یہ ان لوگوں کو الارم سسٹم کر دیتا ہے فائل الارم کا کام ہنگامی سورم میں لیفٹوں ایلیویٹر اور تمام موٹرز وغیرہ کو بھی آف کر دیتا ہے جو کہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا ایک اور سب سے بڑا سسٹم جو کہ بی ایم ایس سسٹم ہے اس کا مطلب بلڈنگ منیجمنٹ سسٹم یعنی کہ ایسا سسٹم جو ایک کمپیوٹر پہ بیٹھ کر پورے بلڈنگ کی لائٹ کے آن اور آف ہونے کے بارے میں بتا دیتا ہے اس کے علاوہ تمام فین اور جو بھی اپلینسز آن ہیں الیکٹریکل وہ ان سب کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیتا ہے اس کو اپریٹ کمپیوٹر سے ہی کیا جاتا ہے کہ کس لائٹ کو کتنے دیر آن رہنا ہے کونسی موٹر کیسے آن کرنی ہے کس ٹیم آف کرنی ہے وہ سب ایک جگہ پر بیٹھ کے آپ پوری بلڈنگ کو اپریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد باری ہے ایکسس کنٹرول سسٹم کی اس سسٹم میں تمام ڈورڈ لاک ہو جاتے ہیں جو کہ ہنگامی صورت میں خود با خود فائل الارم کے ذریعے کھول دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے دروازوں کو کھولنا ہے تو آپ کمپیوٹر پر پیٹھ کے بی ایم ایس کے تھرو بھی اس کو کھول سکتے ہیں انڈور کو لاک کرنے کے لئے کوئی کنڈی نہیں کوئی لاک نہیں کوئی تالہ نہیں بلکہ اس میں مگنیٹ ہوتا ہے جو الیکٹریکل مگنیٹ ہوتا ہے اور الیکٹریکل آف کرنے کے صورت میں یہ بجلی کو آف کر دیتا ہے اور مگنیٹ ڈی مگنیٹائز ہو جاتا ہے اور یہ دروازہ اٹومیٹکلی کھول جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی باقی سرکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائے جائیں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبکرائب اور شیئر لازم